سوال یہ ہے کہ تقلید کا ثبوت قرآن و دیس کے روشنی میں اطاف فرما دے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے مختصر یہ ہے کہ تقلید کا لغوی معنی ہے ہار پہنانا استلاحی معنی ہے امام کے بادلیل قول کو تقاضہ دلیل کے بغیر مان لینا امام کے بادلیل قول کو تقاضہ دلیل کے بغیر مان لینا یعنی امام نے ایک قول کر دیا قرآن و سنت کو سمجھ کے عوام نہ تیس چالیس سال پڑھ کے اتنی مہارت حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ مسئلہ آخذ کریں امام نے دلائل سے مسئلہ آخذ کیا ہے امام کے پاس دلیل ہے لیکن جس بندے نے عمل کرنا ہے عوام میں وہ تقلید یہ ہے کہ دلیل پڑھنے اگر بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے اس حکم کا وقت ہی گزر جائے تو وہ تقاضہ دلیل کے بغیر اس پر عمل کر لے یہ تقلید ہے اس میں پراپوگنڈا یہ ہے کہ غیر مخلدین کہتے ہیں کہ یعنی یہاں سے ڈنڈی مارتے ہیں کہ تقلید یہ ہے کہ امام کا قول دلیل مانگے بغیر مان لینا اور اس پر عمل کرنا تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو نہیں مانتے یہ اماموں کو مانتے ہیں اور امام کا قول جو ہے وہ اس پر دلیل ہی نہیں مانگتے کہتے ہیں امام نے کہہ دیا ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں اور یہ ان کے پاس اس کی دلیل نہیں حالانکہ ہماری ساری کتابیں جو اس میں لکھا ہے امام کا جو قول ہے وہ بادلیل ہے یعنی اس کا ماخذ قرآن ہے اس کی دلیل سنت ہے وہ بادلیل جو امام کا قول ہے آگے آمات الناس پر لازم نہیں کہ وہ دلیل پڑھیں وہ حکم سنیں اور اس پر عمل کریں کیونکہ دلیل ان کا نساب نہیں دلیل خواس کا نساب ہے اگر ایسا ہوتا کہ امام جو مرضی ہے کہتا پھرے اور پھر لوگ اس کے مقلد بن جائیں تو یہ سرہ سر گمرائی ہوتی ہے کیونکہ امام تو نبی نہیں ہے امام تو اللہ نہیں ہے تو یہاں امام جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے تابع ہے اور اخذ کیا ہے حکم کو آگے عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ حکم سنیں عمل کریں اب اس کی مثال ایک سنو ایک بندہ حج کرنا چاہتا ہے عوام میں سے اب وہ حج کرنے کے لیے ایک ہفتہ پہلے مثال کے طور پر تیاری شروع کر دے مہینہ شروع کر دے عوام میں سے سال بھی شروع کر دے کہ میں نے سب سے پہلے حج کے فرائض کی دلیلیں پڑھنی ہیں واجبات کی دلیلیں پڑھنی ہیں وقوف ہے تو کیوں ہے رمی ہے تو کیوں ہے تو اس بنیاد پر لاکھوں لوگوں میں سے کتنے ہیں کہ جو ہر فرض سنت کی دلیل یاد کر سکیں وہ سکتا ہے حج کا ٹائم ہی گزر جائے اور انہیں ابھی عادی دلیلیں بھی نہ آتی ہوں تو شریعت میں تو یہ ہے کہ وقت آیا ہے تو تم وہ کام کرو دلیل علماء کا کام ہے اب دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہر چیز کی پہلے دلیل ڈھونڈو تو دلیل ڈھونڈنے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں ان کے بڑوں کو آج تک نہیں ملی عوام کو کیسے دلیل ملے گی اس بنیاد پر یعنی یہ ایک بھمر میں ہے یعنی خوش نمار نعرہ ہے اپنے طرف سے لیکن دوسری طرف مطلب خلاصہ یہ ہے سینکڑوں دلیل کے روشنی میں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے امام سے لوگوں کو ورغلا کے ڈیڑھ اینڈ کی مسجد کے امام کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں ادھر امام ابو حنیفہ ادھر جو ہے ان کا کوئی چھوٹا سا کسی مسجد کا وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ مانا تم اور مجد صاحب نے کہا چوان کرمے کے در سنگے نحاس زمین و آسمان او حماس یہ غیر مقلد اس کیڑے جیسا ہے کہ جو پتھر میں بند ہے وہ سمجھتا ہے یہ نیچے زمین ہے اور پتھر کا اوپر برایسہ آسمان ہے یہی کائنات ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ پتھر کے اوپر کہاں آسمان ہے تو یہ وہ غیر مقلدیت ہے اب اس پر صرف ایک دلیل کہ حضرت مواز بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو فرما بیما تقدی یا مواز مواز یہ بتاؤ وہاں فیصلے کس طرح کرو گے یعنی لوگوں نے وہاں کی ریایہ نے وہاں کی عوام نے تجھے فالو کرنا ہے اور انہیں حکم دیا کہ تم نے مواز کا کہنا ماننا ہے ان سے شریعت پوچھنی ہے اور جو یہ کہیں وہ تمہارا دین ہے تم نے اس پر عمل کرنا ہے اور ان سے پوچھا کہ تم کیسے مسئلہ بیان کرو گے فیصلہ آئے گا تو کیسے جواب دو گے اور انہیں کہا اقدی بے کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا یہ جامعہ ترمزی کی حدیث شریف ہے اللہ کی کتاب سے میں فیصلہ کروں گا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے اب انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا جو ان کا نعرہ ہے غیر مقلدین کا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں نہ ہو اللہ کی کتاب میں ہوگا ایسا نہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا اقدی بسنت رسولہی اگر مجھے نہ ملا ہونا اور چیز ہے مجھے ملنا اور چیز ہے اور اس وقت تو بھی سارا قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا اگر مجھے نہ ملا تو میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروں گا ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما اِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے سنت رسول علیہ السلام میں بھی اس مسئلے کا جواب نہ ملا تو پھر کیا کرو گے اب یہ مقام ہے غیر مقلد اور مقلد کے لیے فیصلہ کن اگر ہوتے مواز بن جبل غیر مقلد ماز اللہ اور سرکار کا دین غیر مقلدیت والا تو مواز بن جبل کہتے محبوب بات شریعت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نہ قرآن میں ملا نہ سنت میں ملا تو میں چھپ کر جاؤں گا کیونکہ میں نبی نہیں ہوں میں صاحب شریعت نہیں ہوں میں کیوں کسی کو جواب دے کے گمراہ کروں میں چھپ کر جاؤں گا تو انہوں نے کیا بولے کہتے ہیں اجتاہ دو بے رائی میں مسئلہ بتاؤں گا کیسے اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا یعنی جو مجھے قرآن و سنت معلوم ہے اس کو سامنے رکھ کر میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے اجتاہ دو بے رائی اب یہ موقع تھا کہ اگر اس عمل میں کوئی بھی معمولی سا سکم ہوتا تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے معاد یہ غلط ہے تمہاری رائے کیا ہوتی ہے حکم اللہ کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا ہے اور تم اپنی رائے بیچ میں لے آئے ہو ہرگز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بلکہ اتنا خوش ہوئے الحمد اللہ اللہ وفق رسول رسول اللہ بما یرضا بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے میرے گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جسے سن کے رب کے رسول خوش ہو گئے تو اب حضرت معاذ بن جبل جب اجتحاد سے مسئلہ یمن والوں کو بتا رہے تھے اور یمن والے عمل کر رہے تھے اس وقت کی جو کیفیت تھی اس پر تو ہم موجود ہیں کہ اجتحاد پر عمل ہو رہا ہے اور حالانکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو یہ آپشن بھی تھا آج نہیں اس وقت تھا ہمارے آقا علیہ السلام فرما سکتے تھے معاذ بن جبل اتنی جلدی نہ کرو اگر تمہیں نہ ملا قرآن سے اور نہ ہی سنن سے تو تم میرے ساتھ اللہ کا حکم ہو یا یہ ہے کہ میں خود صحب حدیث تو موجود ہوں میں فیصلہ کروں گا تم جلدی نہ کرو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ میری ظاہری حیات میں میں خود یہ ٹریننگ کروا جاؤں میں خود اس عمل کا جھنڈا لہرا جاؤں کہ جب قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا اور ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کا سرچشمہ ابھی جاری تھا اس وقت اگر غیر نبی کا حکم دلیل کی روشنی میں مانا جا سکتا ہے تو پھر قیامت تک جب نہ وحی آئے گی نہیں اور نہ سرکار کی نئی ملدانے نکلے ہے اللہ 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 اللہ